کہتے ہیں بولی ووڈ کو ایک کام بہت اچھے سے آتا ہے اور وہ کام ہے دوسرے کی کامیابی پر اپنے نام کا سٹکر لگانا یہی کام اب آجہ دیوگن کر رہے ہیں یہ اشراج مخاطے کے ساتھ یہ اشراج مخاطے وہی شخص ہیں جنہوں نے شہناز گل کا جو بگ باس والا ڈائلوگ تھا میرا کتہ ٹومی تیرا کتہ کتہ یا پھر ایک اور ساتھ نے بہنا ساتھیا کا انہوں نے ایک ریپ بنایا تھا اس پر کئی سارے ریلز بنے تھے اور لوگوں نے اسے کافی کاپی کیا تھا انہی اشراج مخاطے کو لے کر آگئے ہیں جنہوں نے دیوگن اور ان سے اپنی فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے گانا بنوایا ہے رنوے 34 کے لیے اور اس میں اپنی بھی دو بے سوری لائنیں گا دی ہیں اور اس کا ایک ریل بنا کر وہ اس سمعے پروموٹ کر رہے ہیں انسیگرام پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری نظر بھی اس پر پڑی اور مجھے پہلا خیال یہی ذہن میں آیا کہ یہ ہوتا ہے دوسرے کی کامیابی پر اپنے نام کا سٹیکر لگانا یا اشراج مخاطے اگر پاپلر ہوئے ہیں تو کیسے ان کو رنوے 34 کا حصہ بنا لیا جائے اور اس میں خود گانا گا کر اجا دیوگن گائک بھی بن گئے ہیں سنگر بھی بن گئے ہیں ریپر بھی بن گئے ہیں اور اپنی فلم کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ دوسرے کے نام اور دوسرے کے کام کا سہارا لے کر اپنی فلم کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی بات نہیں کرتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں باتیں نہیں ہوں اور آپ سمجھیں کہ کیسے اکثر دوسرے کے نام اور کامیابی کو استعمال کر کے اپنی فلم کو پروموٹ کرتے ہیں بولی ووڈ کے لوگ اور ایسے سمعے میں خاص کر جب ان کی کریڈیبلٹی داؤں پر لگی ہوئی ہے انہیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے اب یہ اشراج مخاطع جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں بڑا بریک مل گیا لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ٹول بن رہے ہیں ایک ہتھیار بن رہے ہیں اجائے دیوگن کی فلم کو پروموٹ کرنے کا میں نہیں جانتا کہ اس کام کے لیے اشراج مخاطع نے کوئی پیسہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے لیکن اجائے دیوگن اس کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے وہ نئے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں لیکن اصل میں اس سمیں پروموشن کی ضرورت بولی ووٹ کو ہے اور وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کے بل پر پہلے کچھ پہچان بنا چکے ہیں تاکہ ان کی بنائی ہوئی پہچان اور ان کے کیے ہوئے کام کا فائدہ ان کی فلموں کو مل سکے آپ لوگ اس پر اپنی کیا وچار رکھتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی